موسیقی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی مسلمانوں کو لے کر معاشرے میں کس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے ہم سبھی جانتے ہیں ہر طرح نفرات گھرنات تشدد کو بڑھاوہ دینے کی کوشش اور مہم پر فرقہ پرست مستقل لگے ہوئے ہیں تو مسلم ساماج ہے کہ محبت ملنساری اور بھائیچارے کو بڑھاوہ دینے کی کوشش میں بھی مستقل لگا ہوا ہے سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ کیسا معاشرہ ہے آپ نفرات سے انہیں کتنے بھی چڑھانے کے کوشش کرو یہ اپنے خدمات چپ چاپ انجام دیتی رہتا ہے آج اس کا ذکر کرنے کی اس لئے ضرورت پڑی کیونکہ اس کی مثال دیکھنے کو ملی مہاراشرہ میں بھلی بات مہاراشرہ کے ٹھانے کی ہے پر چرچہ ملکی سطح پر ہو رہی ہے اور ایسی باتوں کا ذکر اس لئے کرنا پڑتا ہے کیونکہ نفرت کے سعودہ گروں کو ایسی باتیں حضب نہیں ہوتی وہ چاہتے ہیں کہ ہندو مسلم درار قائم رہے اور سیاسی روٹیاں ہمیشہ یوں ہی دہکتے ہوئے شولوں پر سینٹ تے رہے خیر بات تھانے رابوڑی کی کرتے ہیں جہاں پر کئی مرتبہ ہندو مسلم فسادات کے اپنی تاریخ رہی ہے واردات اس طرح ہے مہاراشرہ حکومت کی جانب سے پولیس بھرتی کا اعلان کیا گیا تھا اور جس کے لئے تھانے رابوڑی میں ہزاروں نوجوان دہات کریوں شہروں گاؤن سے وہاں آئے ہوئے تھے دراصل حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان نوجوانوں کو رہنے کھانے سونے کا انتظام کیا جائے لیکن امومن نے دیکھا جاتا ہے کہ فوج میں ہو یا پھر پولیس میں ہو بھرتی کے وقت دیش کے اس مستقبل کا خیال نہیں رکھا جاتا جو اس ملک کی ریاست کی تحفظ اور ملک کے اندرونی مسائل کو ہند کرنے کے لیے دن رات ایک کرنے والے فوج اور پولیس بھرتی میں آئے نوجوانوں کو پھٹ پات پر سونا پڑتا ہے کچھ لوگوں کی رشتدار ہوتے ہیں پر اکثر سڑکوں پر کھولے آسمان کے نیچے رہتے ہیں گریب اور کسانوں کے گھروں سے دل میں خالص آجائے نوجوانوں کے پاس کھانے کے لیے تک روپے نہیں رہتے اور بارہ ہم نے بلگام کیمپ میں بھی فوج میں بھرتی کو آئے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ کیسے پھٹ پات پر سو جاتے ہیں لہٰذا تھانے میں تین تاریخ کو ہوئی پولیس بھرتی کے لیے سینکھڑوں نوجوان آئے لیکن انہیں کیسے دن رات گزارنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو تھانے راموڑی کے مسلمانوں نے یہ ذمہ اٹھا کر پھرچہ اپنے کردار کا مزارہ کیا تمام نوجوانوں کو خانے اور سونے کا انتظام کیا جس کے بعد کئی نوجوانوں کے آنکھیں نم ہوئی ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے تمام مسلم بھائیوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے انہیں دعائیں دی کئیوں نے کہا کہ حکومت کے کاموں کو مسلمانوں نے انجام دیا جبکہ حکومت کے کہنے پر سینکھڑ نوجوان پولیس میں بھرتی ہو کر ریاست کے خدمات کو انجام دینے والے ہیں اور اس طرح کی کوئی پہلی واردات نہیں ہے اکثر مسلمانوں نے اس ملک کے مشکل وقت میں اپنی قربانیوں کے ذریعے اپنی کردار کا مزارہ کیا ہوا ہے اور خاص کر موجودہ دور میں بدلتے حالات کو اسی خدمت خلق کے ذریعے ماحول کو تبدیل کیا جا سکتا ہے عموماً یہ بھی الزام لگا جاتا ہے کہ مسلمانوں پر پولیس کی جانب سے زیادتی کی جاتی ہے مسلمانوں کو ہر شعبے میں حراسہ کیا جاتا رہا ہے اور کہیں تو حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ پولیس والے فرقہ پرست ذہنیت کے لوگ داخل بھی ہو رہے ہیں ہو چکے ہیں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ پولیس تھانے کا انچارج کہتا ہے کہ میں آر ایسے سے ہوں لیکن کئی افسران آج بھی سیکیولر ذہنیت کے ہیں حالات یقیناً بدل رہے اور اختدار پذیر حکومتوں کا دباؤ بھی رہتا ہے حکومت بھاجپا کی ہے تو بھاجپا کو چلا آر ایسے سے رہی ہے ایسا بھی خلیام کہا جاتا ہے ظاہر جن کی سوچ اور فکر میں مسلم نفرت ہے ان سے امید بھی نہیں کی جا سکتی لیکن اگر خدمت خلق کے ذریعے عوام کا دل ضرور جیت سکتے ہیں اور ٹھانے روبوڈی جہاں ہندو مسلم فسادات کے اپنی تاریخ بھی رہی ہے تو کیسے ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش مسلمانوں کی جانب سے کی گئی اور واقعی سرانی اخدام کہہ سکتے ہیں اور اسی ہی طریقے سے ماحول کو بدلہ بھی جا سکتا ہے اب جتنے بھی وہاں موجود دوجوان کل کو پولیس والے بن جاتے ہیں تو اس احسان کا احساس انہیں ضرور ہوگا کہ جب حکومت اپنے فرائیس سے مو موڑ رہی تھی تب مسلمانوں نے اپنے فرائیس کو انجام دیا تھا کوئی وہ کسی بھی دھر مذہب کا ہو کبھی بھی خدمت خلق ضائع نہیں جاتی اور فرقہ پرست ذہنیت کو شکست اسی ایک طریقے سے دیا جا سکتا ہے کہ ہم مظلوم ضرورت مندوں کے خدمات دل خول کر کریں ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ مدد کرنے والا کوئی معاشرہ ہے تو وہ مسلم معاشرہ ہے آج بھی کئی غیر مسلم مسلمانوں کا لباس پہن کر چندہ آنے کے لیے کئی مسلم محلوں میں دیکھا جاتا ہے کیونکہ اس سماج کو دوسروں کی مدد کرنے کی ہی تعلیم دی گئی ہے اور یہی ان کا عمل آج تک مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہے کہنا غلط نہ ہوگا بیلغام شہر میں بھی کئی ادارے تنظیمیں ہیں اور ان فرادی طور پر غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے والا لوگ بھی ہیں کہنے کا مطلب پولیس بھرتی کے لیے آئے ان نوجوانوں نے کہا کہ مسلمانوں نے آج ہمارا دل جیت لیا اس سے پہلے بھی مہراشت کرناٹک میں جب بار آئی تھی اس وقت بھی مدرسوں میں گاؤں کے لوگوں کو رہنے کھانے سونے کا انتظام مہنوں تک کیا گیا تھا اس سے بھی پہلے آپ نے کورونا کے دور میں بھی سبھی نے دیکھا کہ کیسے مسلم تنظیم ادارے بے خوف ہو کر اپنے خدمات انجام دے رہے تھے جبکہ کورونا بیماری کا ڈر ایسا دلوں میں بیٹھا تھا کہ کوئی گھروں کے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا جہاں لاشوں کو ڈر کے مالے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا وہاں مسلم نوجوانوں نے اپنے اقلاقی ذمہ داریوں کا مزارک کرتے ہوئے بے لاؤس خدمات انجام دے یقیناً اس وقت میں بھی مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش ہے ان فرقہ پرستوں کی جانب سے مستقل کی جا رہی تھی یہاں تک تبلیغی جماعت کو تک کورونا فیلانے کے لیے ذمہ دارا جا رہا تھا لوگ ڈون کا اعلان ہوا تو دیہاڑی مزدور بھوکے پیسے سڑکوں پر چل کر گھروں کو لوٹ رہے تھے ایسے میں دوڑ دوڑ کر خانہ کھلانے والے یہی مسلمان بھائی تھے خیر جتنی بھی نفرت فیلانے کی کوشش کریں لیکن مسلمان اپنے اقلاق کا مزارہ یوں ہی کرتے رہے تاکہ فرقہ پرستوں کی ناپاک کوششیں ناکام ہو جائے اور یہی ایک راستہ ہے جس سے ہم دیگر مذاہب کے لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں ورنہ تو خود مسلمانوں کے عمال کیا ہے سبھی جانتے ہیں اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کائسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں موضوع کائسا لگا اس پر ضرور ہے آج کا موضوع کائسا لگا اس پر ضرور ہے آج کا موضوع کائسا لگا اس کام کریں کانسید من کی طرح کائسا لگا اس پر ضرور ہے آج کا موضوع کائسا لگا اس پر ضرور ہے ہی تا ایک تا تیار کلیل ہے مہاراش راجعانی اپنے بھارتا دیتیام تا ایک تا کلیل مدو یہاں دیت بولن میں مجھے کرتو راجع سرکان پرتک جیلان راجع سرکان چھا مارپیت کائی تاری دیاو یعنی یوستا کرو رہانی چھا ایک ترون کونتی گوشتہ ہے ایک تا مطوچ ہے فقط مانوس ہے درما ہے جات ہے فقط یہ جاتما ہے مطوچ چھا نہیں مانوس مطوچ چھا مانوس خیمت دیلی مانوس مطوچ چھا اپنے بھگا ہی چھا ہمچے باندو مسلم باندو MSF sorry باندریوار رکشش کرتا اوڑری سوڑتو بائکو سوڑتے لکیرو سوڑتے مائبابا سوڑتے ہی چھا تیمی مسلم باندو پن ہوجی تیتا آہیت شروعکش رشتا ہے ہندو پن آہیت ہی چھا تیاری یکتا خوب مطوچ چھا ہی چھا اپنے باندو مسلم باندو نیکنے باندو داکو لے لیا رابو لیا آہیت آشی پنکی کنٹونر آبو آہیت کھیندر سرکارن کیا راجے سرکارن امچے ایمین تیاری که ویدیارت سوڑتے کائی تیری کرا کائی تیری کرا اپنے باندو مسلم باندو ہندو کونتو باندو آسو اپنے راجیت لی که بارتت لی که اوڑی یکتا داکو تھا پن تمی پن یکتا داکو آہیت بھرتی بھائی ترون لہ تھوڑا مارگ دشن دیا ڈیت سب ٹوائلیٹ باتروم سب کھول دی گئے باجو کی مونسی پارٹی پہ بھی آہی اور ہمارے کارپوریٹر میں بھی باتروم گروپ بھی ہے ہمارے مجید کمیٹی ہے بھائی ان کے محنت کو سلام ہے ہمارے مولانا سب بتائیں گا کہ ہمارا دھرم اور ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہے کہ انسانیت کے ناتے ہر ایک خدمت کرنا ہے ہم انسانیت کے ناتے کرتے ہیں اور ہر چیز ہم یہاں پہ بہوستہ دیتے ہیں کھانے سے لے کر ناشتے سے لے کر صبح چار بجے چائے توش دیتے ہیں ان کے سامان کی حفاظت کرتے ہیں ہر چیز ہم ان کے حفاظت کرتے ہیں ہمارا دھرم یہ کہتا ہے ہر ایک کے ساتھ محبت پیار محبت کے ساتھ ان کے ساتھ بڑھتاؤ کرنا ہے اچھا سلوک کرنا ہے ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اہم خبر پر بلغام شہر میں مقتلی جگہوں پر ٹرافک پولیس کی جانی سے گاڑیوں کے دستاوی تبتیش محیم کو تیز کیا جا چکا ہے پر اس محیم پر اکثر لوگوں کی جانیب سے ناراضگی کا ازہار کیا جا رہا لہٰذا آج ٹرافک پولیس اور عوام کے درمیان چند نممہ کے قریب کلپ روڈ پر بحث دیکھی گئی آج یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہو چکا ہے آیا دیکھتے کچھ مناظ موسیقی 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 ایسے سلسی کے طلباؤں تعلیوات کے لیے امتحان میں نمائیہ کامیہ بھی کیسے حاصل گھر اس پر پروگرام رکھا گیا ہے اس طرح کے پروگرام علیقرہ کی جانب سے ہر سال رکھے جاتے ہیں ماہر تعلیم جناب امین مدسر بینگلور سے تشیف لہ رہے ہیں بروز پیر بطارق تیرہ فروری کو سبح ساڑے نو بجے سے ڈھائی بجے تک پروگرام ہوگا لہذا انکرہ نے تمام میڈیوم کے طلباؤں و طالبات کو شرکت کرنے کا اعلان کیا ہے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے تہاں شکریہ اللہ حافظ موسیقی